اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان ورجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائیو میری عزیز اسلامی روحانی ماں و بہنوں آج میں آپ کو دو دعائیں بتانے والا ہوں ایک دعا ہے دنیا و آخرت کے لیے خیر کی دعا دنیا و آخرت یعنی دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی خیر کی دعا بہتری کی دعا یہ دعا بھی سورة البکرہ میں عیت نمبر دو سو ایک اور دوسری دعا جو ہے وہ رحمت و بخشش کی دعا رحمت و بخشش کی دعا یہ بھی قرآن مجید کی دعا ہے سورة الفرقان میں عیت نمبر سکسٹی فائیو میں تو یہ دونوں دعائیں ہمیں یاد کرنی چاہیے اور اپنی دعاؤں میں ان کو مانگتے رہنا چاہیے پہلی دعا ہے دنیا و آخرت کے لیے خیر کی دعا دنیا کے لیے بھی بہتری مانگیں جب بھی دعا کریں دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری مانگیں دنیا و آخرت دونوں کی بہتری مانگیں کبھی بھی خالی دنیا کی بہتری نہ مانگیں بلکہ آخرت کو بھی ہمیشہ یاد رکھیں اور دنیا و آخرت دونوں کے لیے خیر کی دعا کرتے رہنا چاہیے دونوں کے لیے بہتری کی دعا کرتے رہنا چاہیے تو دنیا اور آخرت کے لیے بہتری کی دعا قرآن مجید کی دعا ہے کہ اے ہمارے رب ہماری دنیا بھی بہترین بنا دے اور ہماری آخرت بھی بہترین بنا دے اور ہمیں جہنم کے آگ کے عذاب سے بچانا ہمیں جہنم کی آگ کے عذاب سے بچانا دیکھیں کتنی ہی زبردست کتنی پیاری دعا ہے کہ اس میں دنیا کے بھی بہتری بندہ مانگ رہا ہے اللہ رب العزت سے اور آخرت کی بھی بہتری مانگ رہا ہے اور جہنم کے آگ کے عذاب سے اللہ رب العزت کی پناہ طلب کر رہا ہے اللہ رب العزت سے بخشش مانگ رہا ہے کہ اللہ ہمیں جہنم کے آگ کے عذاب سے محفوظ رکھنا تو میرے بھائیو یہ بہت ہی پیاری دعا ہے سورة البقرہ کی یہ دعا ہے آیت نمبر دو سو ایک ہے قرآن مجید کی دعا ہے تو بہت ہی آسان دعا ہے جب بھی دعا مانگا کریں تو اس دعا کو بھی اپنے دعا میں شامل کر لیں دنیا کی بھی بہتری مانگیں اور آخرت کی بھی بہتری مانگیں ایک مرتبہ پھر پڑھ دیتا ہوں ربنا آتینا فی الدنیا حسناتوں وفی الاخیرات حسناتوں وقینا عذاب النار اللہ اکبر تو دوسری جہ دعا ہے رحمت و بخشش کی دعا ہے رحمت و بخشش کی دعا ہے ربنا آمننا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراہمین اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں ربنا آمننا فاغفر لنا پس تو ہمیں بخش دے ہمیں ماف کر دے ورحمنا ہم پر رحم فرما وانت خیر الراہمین اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے اللہ رب العزت سب سے بہتر رحم فرمانے والے ہیں سب سے بہتر ماف کرنے والے ہیں درگزر کرنے والے ہیں تو یہ صورت الفرقان آیت نمبر 65 یعنی یہ بھی قرآن مجید کی دعا ہے اور قرآن مجید کی دعائیں بڑی عظیم دعائیں ہیں بڑی زبردست دعائیں ہیں ان کو یاد کرنا چاہیے اور اپنی دعاؤں میں ان کو شامل کرنا چاہیے ربنا آمننا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراہمین کہ اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں پس تو ہم کو بخش دے ہم کو معاف کر دے ورحمنا ہم پہ رحم فرما وانت خیر الراہمین تو سب سے بڑا سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے اللہ اکبر تو پہلی جو دعا تھی ربنا آتینا فی الدنیا حسناتوں وفی الاخیراتی حسناتوں وقی نازاب النار تو یہ دونوں دعائیں زبانی یاد کریں ان کو اپنی دعاؤں میں مانگا کریں دنیا کی بھی بہتری مانگیں آخرت کی بھی بہتری مانگیں اور اللہ رب العزت سے بخشش بھی مانگیں اور اللہ رب العزت کا رحم بھی طلب کریں اور اللہ رب العزت سے دعا ہے مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر اسلام پر فرمائے کلمے پر فرمائے دنیا اور آخرت کی بلائی بہتری عطا فرمائے میرے لئے بھی دعا کیا کریں اللہ رب العزت میری بھی دنیا اور آخرت بہتری مانگیں آپ کا بائی ہوں آپ کا بلا چاہتا ہوں اور آپ سے دعاوں کا طلب ہوں طالب ہوں عجر تو میرے اللہ کے پاس ہے اللہ رب العزت مجھے انشاءاللہ تعالی عجر عظیم عطا فرمائے گا اس عمل کے بدلہ میں اللہ رب العزت میری دنیا بھی بہتری منائے اور میری آخرت بھی بہتری منائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ